نمشکار نہوی نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں رنجی ٹھاکر ابھی ہم آپ کو لیٹر سپریٹ دینے کے لیے سامنے آئے ہیں اس سمیں جو خبر آ رہی ہے جمہو سے جمہو کشمیر پولیس نے ایک بہت بڑا آج ایک اس میں ایک سکسیسفل ایک آپریشن کیا ہے جس میں ایک آدمی کو ارسٹ کیا ہے جس کے پاس سے دو گنریت برامت ہوئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ کل رات کو جس طریقے سے ناکے پر جو کی جمہو سے نروال کی اور جاتا ہوا جس طریقے سے نیشنل ہائیوے کا جو ناکہ ہے بائی پاس کا وہاں پر ایک آدمی کو روکا جاتا ہے وہاں پر اس کی گاڑی کی تلاشی لی جاتی ہے اس میں اس آدمی سے پولیس کو دو گرہینڈ گرنیٹ جو ہیں وہ برامت ہوئے ہیں جب اس کی وہاں پر تبتیش ہوتی ہے اس کے بارے میں وہاں پر جانا جاتا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ لشکر طیبہ کا جو ہے آپریٹیب وہاں پر اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہاں پر پولیس جس طریقے سے ہمارے پاس ہینڈ اوٹ آیا ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ بلکل کانٹیکٹ میں تھا اپنے ہینڈلرز جو ہیں وہ کراس در بارڈر جو ہیں پاکستان میں ان کے ساتھ بلکل ٹچ میں تھا اور جمہو سیٹی میں جس طریقے سے بڑے بلاسٹ کرنے کی جو ہے ان کی یوجنا تھی اس کو آج جمہو کشمیر پولیس نے جو ہے وفل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں یہ دوسرا بڑا آپریشن ہے جو جمہو کشمیر پولیس نے کیا ہے اور پچھلے دنوں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لشکر طیبہ کا جو جس طریقے سے یہاں پر پیر پسار رہے تھے وہ کس طریقے سے پولیس نے جو ہے بڑی ہی بے خوبی سے وہاں پر آپریشن لانچ کیا اور وہاں پر دو آدمیوں کو پچھلے دنوں پکڑا تھا آج ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک اور آدمی جو ہے وہ پولیس نے پکڑا ہے جس کے پاس سے ایک دو گنیٹ جو ہے وہ برامد ہوئے ہیں اس کی پہچان جو ہے وہ محمد اشرف کے روپ میں ہوئی ہے اور یہ مہور ریاستی کا رہنے والا ہے جو ایٹ پریزنٹ ابھی سنجواں میں رہتا تھا تو اس کے خلاف جو ہے پولیس نے معاملہ درج کیا ہے باغے بہو پولیس ٹیشن میں اور ابھی جو ہے آگے کی کاروائی اس میں جاری ہے اس میں لیٹس ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہیں پولیس اور انویسٹیگیٹیو ایجنسیز جو ہیں اس پر کیا ابھی آگے آنے والے دنوں میں بتائیں گے اس پر بھی ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ کل بھی پولیس نے ایک بڑا آپریشن لانچ کیا تھا جس طرح سے پنچ میں اور وہاں پر آپ نے شاید خبروں کے آج کی خبروں کی سرکھیاں بھی ہیں کہ تین جو ہیں وہ وہاں پر ایک بڑا موڈیول انہوں نے برسٹ کیا تھا تین لوگوں کو آریسٹ کیا تھا جن کے پاس سے باری ماترہ میں جس طرح سے چھ ہینڈ گرنیٹس تھے وہ برامت ہوئے اس کے علاوہ بھی جو اور بھی سامان تھا ان کے پاس سے ملا تھا اور آج کی جو ابھی کی جو بڑی لیٹس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی کو پولیس نے حراست میں لیا ہے جس کے پاس سے دو گرنیٹس برامت ہوئے ہیں تو اس کی اپ ڈیٹس بھی ہم آپ کو آنے والے ٹائم میں آپ کو دیتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ کو بتا دیں کہ مین جو آج کی خبریں یہ ہیں کہ جمہ کشمیر کے الگ الگ ایریاز میں ہائے ریچیز میں آج کافی برباری ہو رہی ہے کل شام سے ہی بہت برباری ہو رہی ہے اس کو لے کر جو موسم ہیں جو نچلے علاقوں میں جو پلین ایریاز ہیں وہاں پر جو موسم ہیں وہ اس سمیں کافی سرد ہو گیا ہے اور جو اپر ریچیز ہیں وہاں پر ابھی بھی کئی ایریاز میں برک پڑ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل کی جو بہت خوبصورت پکچرز آ رہی تھی ماتا ویشنو دیوی کی اس کے بعد پتنی ٹاپس کی اس کے بعد بدربا کی اور بھی جتنے ہمارے جمہو کے ایریاز ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہیں کئی ٹوریسٹ اس سمیں جو ہیں ان ایریاز کی طرف اپنا موو کر رہے ہیں کل بڑے لیول پر جس طریقے سے اب نیوئر آنے والا ہے بہت لوگ جو ہیں وہ ہل ایریاز کی طرف اپنا موو کر رہے ہیں اور اس کی بوکنگ جو ہے ابھی سے تیاری اس کی شروع ہو گئی ہے اس کی جو تیاری ہے ابھی سے لوگ بوکنگ کرانا شروع ہو گئے ہیں اور نیوئر جو ہے لوگ کافی دمدام سے منانا چاہتے ہیں مگر کرونا وائرس کا بھی اس سمیں کافی خطرہ ہے اس کا بھی لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے اور اسی کے حساب سے اپنا پلان بنائیں تو اس کے علاوہ ہم بتا دیں آج جس طریقے سے کل رات سے ہی جمہو کشمی نیشنل ہائیوے جو تھا وہ بند تھا اور مگر اس کی جو آواج آہی تھی وہ کافی ایریاز میں ڈسٹرپ ہوئی تھی کیونکہ لینڈ سلائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے رامن کا جو پورا رامن بانحال کا جو پورا سٹرچ ہے وہ کافی زیادہ رسکی ہے تو اس کو لے کر ٹرائفک جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی مگر آج یہ ٹرائفک جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے ابھی ابھی ہماری بات ہو رہی تھی سینئر پولیس کے جو ٹرائفک کے آفیشلز تھے انہوں نے کہا کہ جو ٹرائفک بومیٹ تھی صبح ساڑھے ساتھ سے یہ شروع کر دی گئی تھی اور اس کی اس کو جو جس طریقے سے وہاں پر جو گاڑیاں تھی آج جو گاڑیوں کی کونوائی تھی وہ شرینگا ٹو جمہو ہے اس کو لے کر جو آج جتنا بھی پریکوشنز لینے تھے پولیس نے آج وہ لیے ہیں جو روڈ کلیرنس کا کام تھا وہ بھی چل رہا ہے کیونکہ کافی برف جو ہے وہ رات کو پڑی ہے بانہال کے سٹریچ میں رامن کا کافی ایریا جو ہے وہ اس ایریا میں بھی جو ہے وہ برف پڑی ہے تو اس ایریا کو بھی کلیر کیا گیا ہے ساتھ میں ہی ہم نے جب افیشل سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کی ان کی پریورٹی جو ہے سب سے پہلے تو جو کشمیر سے گاڑیاں آج ادھر آنی ہیں وہ ایک ہے دوسرا جو ایٹیبل آئیٹمز ہیں ایل پی جی کا جو جتنے بھی ٹرکس ہیں ان کو چھوڑا جائے گا جتنی بھی جو سٹینڈر ویکلز ہیں ان کو نکالا جائے گا اس کے بعد ہی جس طریقے سے جو نارمل ٹرافک جو ہے وہ سڑکوں پر دوڑ پائے گی مگر سب سے بڑا چیلنج آج پولیس کے لیے یہ بھی رہے گا کہ جس طریقے کا موسم بنا ہوا ہے وہ رامن کا جو سٹیچ ہے وہاں پر کس طریقے سے ٹرافک مومنٹ کو بنائے رکھیں اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے ابھی جو بات ہو رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ جو ایسنچل اکومنٹیڈیز کی چیزیں ہیں انہیں پہلے کلئر کیا جائے گا اس کے بعد ہی جس طریقے سے پورے سو چارو روپ سے یہاں پر جو ہے ٹرافک مومنٹ کو بحال کیا جائے گا اس کے علاوہ ہماری لاسٹ خبر ابھی اس سمیں جو ہے وہ جمہو کشمیر میں آج اوٹھ ٹیکنگ سیرمنی ہونی ہے جو بھی ڈی ڈی سی کے کینڈیڈیٹس جس طریقے سے الیکشنز میں جیت کر آئے ہیں آج الگ الگ ڈسٹرکس میں آج صبح سے ہی جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں حل چل ہے آج اوٹھ ٹیکنگ سیرمنی ہے ان کی اور جمہو میں بھی ایک بڑا پروگرام یہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آج شرنگر سے ہمارے پاس جو ہے خبریں آ رہے تھیں شوپیان سے ہمارے پاس پکچرز آئی ہیں کہ اوٹھ ٹیکنگ سیرمنی وہاں ہو گئی ہے جمہو میں ابھی اس سمیں جو ہے وہ چل رہی ہے تو جو مین لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھی وہ ہم نے آپ کو اس سمیں دی جو بڑی خبر ہے وہ اس سمیں کی کہ جمہو کشمیر پولیس نے جس طریقے سے ایک بہت بڑا آپریشن آج یہاں پر کیا کہ ایک آدمی کو ارسٹ کیا ہے دو گرنیٹ کے ساتھ جس طریقے سے نیو یئر آ رہا ہے اس سمیں کافی فیسٹیوٹی ہے سکرچمس ابھی گیا ہے تو اس کو لے کر جو ہے پولیس کافی چوکس ہے جس طریقے سے لوگ اس سمیں باہر نکلتے ہیں جو آتنکوادی ہیں جو انٹی نیشنل جو بھی ایکٹیوٹیز کرنے والے ہیں ان کا اس سمیں جو ہے خاص ان کا دماغ میں رہتا ہے تاکہ اس سمیں کوئی نہ کوئی ڈسٹرمنس کی جائے تاکہ وہ سرکھیوں میں بنے رہے ہیں ابھی کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو لیٹر سپر کے ساتھ فلچ سے جوڑیں گے تب تک آپ جوڑے رہے ہیں NH1 نیوز کے ساتھ